ہاپور گرمنڈی ویپاریوں کا جی ایسٹی کو لے کر بھاری ویروت پردھان منتری گرہ منتری کے نام لکھا گیا پر مسکار میں ہوں سبانو صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاپور حجر کیا ہے پوری خبر چارنے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں جی ایسٹی لگنے سے مہنگائی کا بوجھ پھر بڑھ گیا ہے دودھ دہی چاٹ چائے سموسہ سبھی کچھ ہوا مہنگا خات پدھارتوں پر پانچ پرتیشت جی ایسٹی لگنے کے بعد بازار میں لگ بگ سبھی وسطوں کی قیمتیں پڑ گئی ہیں امول اور پراغ نے جہاں دودھ دہی چاٹ کی قیمتیں پڑھا دی ہیں وہیں عام آدمی کی پہنچ والا چاٹ سموسہ چائے اور کچوری کی قیمتیں بھی پڑ گئی ہیں مہنگائی سے عام آدمی پہلے سے ہی پریشان تھا لیکن اٹھارہ جولائی سے چاوال آٹا میدہ سوجی دودھ دہی چھاٹ لسی اور روز مرک استعمال ہونے والی تقریبا تمام وسطوں میں جی ایسٹی لگنے سے مہنگائی کا بوجھ ایک بار پھر بڑھ گیا ہے اسی کے مدنظر ہاپڑ کی گھڑ منڈی میں ویپاریو دورہ اس کو لے کر فیروت کیا گیا پتا تھی کہ سرکار دورہ گھڑ پر پانچ پرسنٹ کی جی ایسٹی لگائے گئی ہیں مدنی ویپاریو کا کہنا ہے کہ گھڑ پر پہلے سے ہی ڈیر پرسنٹ کا ٹیکس چلتا رہا ہے ایسے میں پانچ پرسنٹ کی جی ایسٹی سے یہ اور پڑھ جائے گا اسے لے کر آج ہاپڑ گھڑ ویپار کمیٹی نے پردھان منطری اور گریہ منطری کو گیا پنسو پا جس میں مدنی ویپاریو کا کہنا ہے کہ اٹھارہ جولائی دوزار بائیس سے گھڑ پر پانچ پرسنٹ جی ایسٹی لگ گئی ہیں اور پہلے سے ہی اس پر ڈیر پرسنٹ کا منڈی شلک گھڑ پر ہے کل ملا کر ساڑھے چھ پرسنٹ ٹیکس ہو گیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے پہلے ہی گھڑ ویپار نقصان میں چل رہا ہے ایسے میں اس پر پانچ پرسنٹ جی ایسٹی لگنے سے پورا ویپار چاپٹ ہو جائے گا اور اس کی سب سے زیادہ مار پولو چلانے والے کسان اور گنہ کسان پر پڑے گی کیونکہ یہ سارا خرچ کسان پر ہی پڑے گا اور منڈیوں میں جو لاکھوں کسان اور مزدور دکاندار جڑا ہوا ہے ان سب کا روزگار خطرے میں آ جائے گا جی ایسٹی لگنے کا اثر بتا دے منگلوار کو بزار میں بھی نظر آیا شہر کی گلہ منڈی میں پچیس سے تیس روپیے پرتی کلو بکنے والا سامانے چاوال تیس سے بتیس روپیے پرتی کلو بکا سو روپیے پرتی کلو کے آس پاس ملنے والی ارہر کی دال ایک سو دس سے ایک سو پندرہ روپیے کرتی کلو بک رہی ہے آٹا ویان نیانا جو کے پیکٹ میں بھی پانچ سے دس روپیے کی مہنگائی سامنے آئی تہنے وال آپ کی اس پر کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں اور بھی خبروں کے لیے بنے رہیے ہاپ اڑھلچر کے ساتھ